فائزانِ رمضان ماہ سیام کا ہر لمحہ رحمتوں برکتوں اور نور بھری ساعتوں سے لبریز ہوتا ہے آشقان رسول کے دلوں میں عبادتوں کی حلاوت جگہ کر شب و روز نیکیوں میں گزارنے کا ایسا درس دیتا ہے کہ ہر کسی کی حد تل امکان کوشش ہوتی ہے کہ حالتِ روزہ اور اس کے علاوہ بھی زیادہ سے زیادہ وقت اللہ عز و جل کی عبادت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدحط اور دیگر ذکر و اسکار میں مصروف گزرے الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے سیرے انتظام مدنی چینل 1435 سن ہجری کے رمضان المبارک کے لائف اور ریکارڈڈ ٹرانسمیشن کو روزانہ ریپیٹ ٹرانسمیشن نشن مقرر کے طور پر بنام رمضان کی پرکیف یادے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے جس میں آپ ملاحظہ کریں گے دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے تربیتی اعتقاف میں امیر اہل سنت دامت برکاتوں العالیہ کا معتقفین عاشقان رسول کی تربیت کرنا معتقفین اسلامی بھائیوں کا امیر اہل سنت کی مبارک صحبت میں سحری و افتاری کرنا امیر اہل سنت دامت برکاتوں العالیہ کا روزانہ بعد نماز زہر اور بادست راوی دو مرتبہ مدن مذاکرہ قرب افتار اللہ عزوجل کی بارگاہ میں مناجات کا سلسلہ اور دیگر محکے محکے سنتوں بھڑی سلسلے آئیے دیکھتے ہیں رمضان کی پرکیف یادے الحمدللہ عزوجل تلاوت قرآن پر مناجات حمد باری تعلیٰ اور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حدیعیات سے ٹپیٹ ٹرانسمیشن کا آغاز ہوا سنم جاءکن رسول مصدقن لیمام عقل دیش کے محمد میں تڑپ تارے کے گردوں دیش کے محمد میں تڑپ تارے کے گردوں سینے کو مدینہ میرے اللہ بنا دے سینے کو مدینہ میرے اللہ بنا دے اس کے بعد سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ ہوا آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں میری بین کا نام حرش بکاول اور امی کا نام فرزانہ جبین ہے میری بین بہت بیمار ہے داکٹر نے بتایا ہے کہ ان کے دماغ میں کلشم جمع ہو گئی ہے تو ڈم کرنے والے بتاتے ہیں کہ سائے کا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ان کو جھٹکے لگتے ہیں اور وہ بےوش ہو جاتے ہیں آپ استخارہ کر کے بتائیں کہ ان کو کیا مسئلہ ہے اور ساتھ کوئی روحانی علاج بھی بتائیں میرا نام محمد سجادہ ساتھ تاریخ اتار آباد شہسن آباد کا رہا ہوں اور میرا مسئلہ یہ ہے کہ گہنی کی وجہ سے کم اور موسم کی حساب سے دو سال سے جاتا ہو چکے ہیں اور چہرے سے دانے میں جا رہے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ہند کے سہر راجستان جیپور سے عرض کر رہا ہوں میرا مسئلہ یہ ہے حضرت کے گھر میں ناچہ کیاں تنگ دستیاں لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہیں ابھی میرے بڑے بھائی کی شادی کر رہی تھی تو غلط سنگت غلط لوگوں میں بیٹھ کر غلط صحبتوں کے اندر آگئے ہیں کوئی روحانی علاج عطا فرما دیں جس سے گھرے لنا چاہ کے دور ہو جائیں اور طریب طریقے سے چھل سکیں جزاک اللہ خیرہ مولا یا صلی وسلیم دائیمن آبادا علا حبیبی کخیر الخلک کل لہیمی مولا یا صلی وسلیم دائیمن آبادا علا حبیبی کخیر خلک کل لہیمی مولا یا صلی وسلیم دائیمن آبادا علا حبیبی کخیر الخلک کل لہیمی مولا یا صلی وسلیم دائیمن آبادا علا حبیبی کخیر خلک کل لہیمی مولا یا صلی وسلیم دائیمن آبادا علا حبیبی کخیر خلک کل لہیمی ایر اسلامی بھائی کی قول تھی آپ نے کہا کہ میری ہمشیرہ بہت زیادہ بیمار دیتی ہیں ان کے دماغ کا کوئی مسئلہ ہے شاید ان کو جھٹکے لگتے ہیں دورے پڑتے ہیں اور ان پر کوئی سایہ وغیرہ ہے یا کوئی عملیات ہے اس طرح کا آپ نے کہا تھا بقول آپ کی تو آپ کی ہمشیرہ کا استخارہ کیا گیا تو دیکھیں کوئی عملیات نہیں ہے کوئی اثرات نہیں ہے کوئی سایہ نہیں ہے اس طرح کا کوئی مسئلہ بندش وغیرہ کا نہیں ہے صرف یہ بیماری کی علامات کا اشارہ آ رہا ہے بیماری کے اثرات ہیں دماغی قمزوری ہے جس کی وجہ سے ان کی طبیعت اس طرح ہو جاتی ہے اس کا روحانی علاج آپ سمات فرمالی جی یہ بہت پیارا روحانی علاج مدنی پنسورہ میں یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے کہ سات دن تک روزانہ گیارہ ہزار مرتبہ صرف اتنا پڑھیں ایہا کا نعبودو و ایہا کا نستعین ایہا کا نعبودو و ایہا کا نستعین ایہا کا نعبودو و ایہا کا نستعین اول و آخر تین تین بار دروش شریف یہ پڑھ کر آپ اپنی بہن پر دم کر دیں پانی پر دم کر کے بھی بنا کے رکھ لیں ان کو پلاتے رہیں وقتا انشاءاللہ زوجل شفا حاصل ہوگی سجاد بھئی آپ کی قول تھی آپ نے کہا کہ گرمی کی وجہ سے چہرے پر دانے نکل آئے ہیں تو اس کا روحانی علاج آپ سمات فرما لیجئے مدنی چینل کے ناظرین بھی سن لیجئے کیونکہ اکثر اسلامی بھائیوں کے چہرے پر دانے نکل آتے ہیں ہاتھوں پہ جسم کے حصوں پہ دانے وغیرہ نکل آتے ہیں تو جب بھی کسی کے چہرے پہ جسم پہ دانے وغیرہ نکل آئیں تو یا رقیبو تین مرتبہ تین مرتبہ پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے چہرے پر پھیل لیں یا جس مقام پر جس حصے پر دانے وغیرہ نکل آئے ہیں تو وہاں پہ دم کر لیں انشاءاللہ دانے سے حفاظت رہے گی یہ جسم کے دانے وغیرہ ختم ہو جائیں گے اس کے بعد قولتی آپ نے کہا کہ گھر میں لڑائی جھگلے بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں اور ناچاکیاں بھی بہت زیادہ آپس میں بڑھتی جا رہی ہیں تو لڑائی جھگلے گھر میں ختم ہو جائیں آپس کی ناعتفاقیاں ختم ہو جائیں آپس میں محبت قائم ہو تو اس کا روحانی علاج آپ سمات فرمالیج یہ بہت پیارا روحانی علاج ہے ایک ہزار ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام یا ودودو یا ودودو یا ودودو یا ودودو ایک ہزار ایک مرتبہ پڑھ کر آپ لاہوری نمک پہ دم کرنے اگر لاہوری نمک مجسر آ جائے تو لاہوری نمک پہ آپ دم کرنے اور اگر لاہوری نمک مجسر نہ آئے نہ مل سکے تو گھر میں عام طور پر روز مردہ کی معاملات میں جو نمک استعمال کیا جاتا ہے اس پر آپ دم کرنے پھر یہ دم والا نمک کھانے میں جب سالن بنایا جائے کھانا پکایا جائے اس میں ملا لیا کریں آٹا جب گوندہ جائے روٹی پکانے کے لیے جب آٹا گوندہ جاتا ہے تو اس میں ملا لیں یہ دم والا نمک تو گھر کے جو جو افراد یہ کھانا کھائیں گے روٹیاں کھائیں گے تو انشاءاللہ حضرت و جل آپس میں محبتیں پیدا ہو جائیں گے لڑائی جھگڑے بھی ختم ہو جائیں گے نفرتیں بھی ختم ہو جائیں گے پھر سلسلہ آپ کی فرمائش پیش کیا گیا پیٹھے پیٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ آپ کی فرمائش اس میں آپ کو مرحبہ کہتے ہیں وہ کسوٹی دکھا دی جائے عمر شریف بھائی والی تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو وہ کسوٹی دکھاتے ہیں ملانی کسوٹی بہان اللہ بیلیوں کے ماننے والے جمع ہوئے ہیں باپا بیئے پہلی بار آئیں تھوڑا سا آسان سوال اگر ہو جائے اب ہمارے پاس گیارویں شریف کے مہنے گیارویں شریف کے مہنے حال حضرت کی نسبت سے پچیس سیکنڈ دیتے ہیں میں آپ سب عالم کیا یہ مرد ہیں نعم سبحان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام زفر رامے ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ وہ ہندو پاک کی شخصیت ہیں برسغیر کی لا کیا وہ صحابی ہیں لا میں اتنا پوچھنا چاہوں گا کہ وہ مدینے میں ہیں لا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت میرا نام عمر شریف ہے اور میں سلسلہ قادریہ سے ہوں میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں یہ ان کا تعلق بغداس سے ہے نعم باپا اب نام لے رہے ہیں ہم انشاءاللہ اتفاق ہے کون لے رہے ہیں یہ تو ایک ہی کو جانتے ہیں یہ ایک کو جانتے ہیں سب کی ختمتر کو ایک ہی پہنچائے گا حضرت میں ایک کو جانتا ہوں اور وہی پہنچا تھا سب کے قطبوں تک حضرت غوث عظم پیرانے پی جشتگی شیخ عبدالقالی جیانی رحمت اللہ علیہ جواب درستہ ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مسلمان کے جس طرح تمام کام دیگر اقوام دیگر مذاہب کے ماننے والوں سے ممتاز ہوتے ہیں اسی طرح اس کا سونا اس کا نیند کرنا ممتاز ہونا چاہیے اور یہ ممتاز کس طرح ہوگا جب ہم اپنے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے اور اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنتوں کے مطابق اگر یہی نیند کرتے ہیں تو یہ نیند ہمارے لئے دیگر اقوام دیگر مذاہب کے ماننے والوں سے ممتاز ہوتے گی پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق سونے کا طریقہ میں آپ کی بارگاہ میں عرض کرنا کی کوشش کرتا ہوں اولاں تو یہ دین میں رکھیں کہ جب بھی سوئیں تو باوزو سوئیں اس کے بعد اپنے دہنے ہاتھ کی نیچے دہنہ رخصار رکھ کر یہ لیٹنا آرام فرمانا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے اور اس کے بعد سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق جو سوتے وقت کی دعا ہے وہ پڑھ کر آپ سوئیں وہ کیا ہے اللہم بسمی کا اموت و احیہ ہو سکے تو کبھی فرش پر سو جائیں کبھی جٹائی بچھا کر سو جائیں اور یہ بھی دین میں رکھیں کہ جب بھی سوئیں تو سونے سے پہلے بستر کو جھاڑ لیں تاکہ اگر کوئی کیڑا مکوڑا کوئی موسی جانور اس میں ہو تو وہ نکل جائے السلام علیکم وآلہ وسلم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ساتھ تاریخ کے طور پر بات کر رہا ہوں میرے آپ کی پرمائش میں یہ پرمائش ہے غارہ ہرہ کے مناظر دکھا دیں آج انشاءاللہ ہم غارہ ہرہ کے پر جا رہے ہیں جبل نور پر یہ وہی غارہ ہرہ ہے جہاں میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیار اسلامی بھائیو جبل نور کے دامن میں کھڑے ہیں کافلے کے کئی اسلامی بھائی جا چکے ہیں بازی فردانس کو جاتے ہیں ہزاران عرب مجھ دیر کے لیے رستے میں ٹھے رہے ہیں مکہ معظمہ اپنی روشنیاں بکھر رہا ہیں اپنی جنوے لکا رہا ہیں انشاءاللہ ابھی مزید ہم اوپر چڑھیں گے میرے پیار اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین آج ہم کہاں موجود ہیں رات کے اس پہر بڑی تھنڈی تھنڈی ماکی ماکی ہوائیں ہمارے گرد ہیں دل کی کیفیت بدلی ہوئی ہے اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ این اس جگہ موجود ہیں جہاں میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدم لگے میرے آقا ایک بار نہیں بلکہ کئی بار اس مبارک مقام پر آئے ہیں بعد نماز سہر اپنی نماز کو درست کرنے کے لیے آپ نے دیکھا سلسلہ نماز کی شرائط کا بیان جاری تھا نماز کی چھے شرطیں ہیں تحارت سطر عورت استقبال قبلہ وقت نیجت اور تکبیر تیریمہ تحارت سے مراد تحارت کے اندر جو ہم نے ابتدائی طور پر کچھ مدنی پل لکھے وہ لباس بدن جگہ ان کا ہر قسم کی نجاست سے پاک ہونا سطر عورت عورت کے لیے موہ کی ٹکلی ہاتھ گٹوں تک پاؤں ٹکنوں تک ان کے علاوہ باقی سارا جسم چھپا ہوا ہونا یہ پانچ آزہ اور ایک مفتبی کول کے مطابق سات آزہ ایسے ہیں جن کے معاملے میں یہ صورت ہے سرکار آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے فتاوہ رضی اللہ تعالیٰ کے اندر بہت پیاری اس کی تفصیل لکھی ہے استقبال قبلہ قبلہ رخ ہونا اور اسی کے اندر ہم نے چند مسائل سمجھنے کی کوشش کی ہوگی قبلے کی شناخت جہاں پر ہمیں قبلے کی شناخت نہ ہو وہاں یہ شرط کیسے پوری ہوگی اس کے تین درجے بتائے گئے پہلی چیز علامت جس کے اندر مسجد قبرستان غروبِ آفتاب وغیرہ شامل ہے نمبر دو قبلہ بتانے والا مسلمان نمبر تین تحری یعنی سوچنا اور اس کے احکام پھر کچھ آپ کو بیان کیے گئے چوتی شرط وقت یعنی جو نماز پڑھنی ہے اس کا وقت ہونا ضروری ہے ان میں تین اوقات مکروحہ کا بیان ہوا اوقات مکروحہ کم از کم کلینڈر سے دیکھ کر نکالنے آنا چاہئے کلینڈر کی بھی تفصیل آپ کو بیان کرنے کی کوشش کی گئی پانچویں شرط نیجت نیجت دل کے پکے ارادے کو کہتے ہیں زبان سے نیجت کرنا ضروری نہیں البتہ دل میں نیجت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے کہہ لینا بہتر ہے عربی میں کہنا بھی ضروری نہیں اردو وغیرہ کسی بھی زبان میں کہہ سکتے ہیں نیجت میں زبان سے کہنے کا اعتبار نہیں یعنی اگر دل میں مثلاً ظوہر کی نیت ہو اور زبان سے لفظ عصر نکلا تب بھی ظوہر ہو جائے گی نیجت کا ادنا درجہ یہ ہے کہ اگر اس وقت کوئی پوچھے کہ کونسی نماز پڑھتے ہو تو فوراً بتا دے اگر حالت ایسی ہے کہ سوچ کر بتائے تو نماز نہ ہوگی فرض واجب اور نفل اور سنت نمازوں کے اندر کیا کیا نیتیں ہونی چاہیے ان میں کیا فرق ہے وہ بھی بیان کرنے کی کوشش کی گئی اور اب چھٹی شرط تکبیر تحریمہ یعنی نماز کو اللہ اکبر کے کر شروع کرنا ضروری ہے صرف یہ جملہ ہم نے چھٹی شرط میں سنا ہے اور نماز کے ساتھ فرائز میں اس کی تفصیل ہم جان سکیں گے پھر آپ نے ملاحظہ کیا تلاوت اور نات کے بعد امیر اہل سنت دامت برکا تحم العالیہ کا امت پر گوھر افشانی سے لبریز مدنی مذاکرہ بابا جان مجھے غم مدینہ چاہیے کس طرح حسن ہو جس طرح آپ ربزان کے گم میں تڑپتے ہیں ہمیں بھی غم رمضان نصیب ہو جائے غم مدینہ اور غم رمضان دونوں چاہیے اللہ کی عطا جس پر ہو جائے تو یہ نعمت حاصل ہوتی ہے اور ماحول کی برکت بھی ہوتی ہے غم کا انٹی یہ خوشی الٹ اب عموماً یہ دیکھا ہے کہ اس میں جو فضول باتوں سے بچے نا بولے کم فضول باتیں کم کرے زور زور سے ہسے نہیں مدا مسخری سے بچے اور پھر مدینہ منورہ کو یاد کرتا رہے اس کی جدائی پر کڑتا رہے اس کے اندر یہ غم کی کیفیت پیدا ہوگی مدینہ کی اہمیت کو سمجھے اسی طرح ماہ رمضان المبارک کے لیے بھی اس کے فضائل پر غور کرے اتنے فضائل اس کے ایک کے گھڑی میں اتنی اتنی مغفرت بخشش جہنم سے عدادی کی سند رحمت ہی رحمت برکت ہی برکت زندگی کا انداز بھی مسلمانوں کا تبدیل ہو جاتا رمضان شریف میں روزوں کا سرور سہر افطار کی رونق جیسے کہ اس وقت روزے میں دوپیر کا وقت کہ وہ ہمت کم ہے لیکن یقین مانے اس میں بھی ایک طرح کا سرور پوشید ہے اور یہ خیر ہر روزہ دار اس کو سرور تسلیم کرے یا نہ کرے یہ اس کی بات ہے لیکن ہے اس میں بھی ایک قیفیت ہوتی ایک سرور ہوتا ہے پھر رمضان شریف ایک محدود وقت کے لئے تشریف آوری ہوتی ہے نہ اس کو ایک سیکنڈ پہلے کوئی لا سکتا ہے نہ ایک سیکنڈ اس کو کوئی روک سکتا ہے نہ یہ جلدی آسکتا ہے نہ بیچ میں سال گیا سکتا ہے اس کا بالکل وقت متعین ہے جنہیں کہ ساری دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے رمضان شریف کے علاوہ رمضان شریف جزہ ماحول نہیں بنا سکتی اس کی فضائیں ہلگ ہوتی اس کی ہوایں ہلگ اس کا ایک سرور کیف و سرور ہی جدہ ہوتا ہے ایک خیر اس طرح کی کیفیات پر غور کرے رمضان کی اہمیت پر غور کرے گا اور اس کی جدائی کا سوچے گا کہ یہ تو ہم سے رخصت ہو جائے اتنے دن باقی رہ گئے اتنے دن باقی رہ گئے تو اس طرح غور کرتا رہ گا تو اس کے اندر امید ہے کہ غم کی کیفیت پیدا ہوگی یہ عشق کا ایک غلب آجب ہوتا ہے تو سمجھو غم کی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے رونہ نہ آئے تو رونے اسی صورت بنائے زبردستی اپنے آپ کو رولائے ریا سے بچاتے ہوئے جب اس طرح کوشش کرے گا اچھوں کی نقل کی نیت سے رونے اسی صورت کرے گا اور رونے کی کوشش کرے گا رونے کی کوشش کرنے میں حرج نہیں ہے زبردستی اگر کوئی روتا ہے تو اس پر بھی کوئی حرج نہیں ہے نفس اس کا نہیں مدر رونے پر آماد ہوتا وہ زبردستی اپنے آپ کو رولاتا ہے تو بھی اچھی بات ہے لیکن ریا سے بچ کر اور اگر کوئی روتا ہے زبردستی روتا ہے تب بھی اس پر ہمیں اجازت نہیں ہے کہ نعوذ اللہ بدگمہ نہیں کریں کہ لوگوں کو دکھانے کے لئے دیکھو ایسا کر رہا ابھی تو باتیں کر رہا تھا ہنس رہا تھا اور ابھی یہ پھو 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 کر گئے رونا شروع کر دیا یہ ہوتی ہے کہ اس سے بعض اصلاف ہوئے ہیں ہمارے بزرگ کہ وہ بہت خوش مزاج ہوتے تھے لیکن جب سرکار نامدار صلی اللہ علیہ 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 سلم کا ہونا کہ دیکھنے والے وہ رحم آنے لگتا تھا کہ یہ کفیت انسان کی تبدیل ہوتی ہے کبھی کچھ کفیت ہوتی ہے کبھی کچھ کفیت ہوتی ہے وہ ایک شیر ہے نا کسی کا تیرا راز عاشق مصطفیٰ نہ سمجھ میں آسکا تو بتا کبھی تیرے لب پہ غصی رہی کبھی آنسوں کی جھڑی رہی یعنی کہ یہ توجہ دلائی جاری ہے کہ عاشق کا انداز بھی خوب ہے کہ کبھی یہ ہستا ہے اور کبھی روتا ہے اس کے آنکھوں سے ہسو جاری ہو جاتے ہیں یہ کیا اس میں راز ہے عاشق وں کا انداز ہے اللہ نصیب کر رہے ہمیں بھی کبھی یہ بھی انسان کی کیفیت ہوتی ہے جس کے بارے میں یہ کسی کا شہر ہے میرے ہونٹوں کا تبسم تو سب نے دیکھ لیا جو دل پہ بیٹ رہی ہے وہ کوئی کیا جانے کبھی غم کی کیفیت انسان کے قلب میں پوشیدہ ہوتی ہے چھپی ہوتی ہے اور اس کے محاملات میں بھی یہی کیفیات ہوتی ہیں بار ہا کہ آدمی اندر سے ٹھوٹا ہوا ہوتا لیکن لوگوں میں رہنا بھی ہوتا تو ہس بول کر وقت پاس کرتا تو اللہ کرے کہ ہم کو حقیقت میں غم مدینہ اور غم رمضان نصیب ہو جائے نقل کرنا ہی آ جائے درست نقل ہو اچھوں کی نقل ہو اور ریا نہ ہو دکھا وہا ہوگا تو میرا علاقت تباہی اور عذاب کا حق دار لوگوں میں اپنی نیکی جتانے کے لئے لوگ بولیں کہ بڑا بھئی عاشق رسول ہے بڑا عاشق مدینہ ہے بڑا عاشق رمضان ہے یہ نعوض بللہ نیت ہوگی تو تباہی بربادی اللہ اخلاص بھی نصیب فرمائے شر رحمت آئندہ یہ تو تشریف لائے گا خدا جانے ہم دنیا میں رہیں گے یہ بھی ایک غم رمضان پیدا کرنے کا انداز انسان لے سکتا ہے یہ کہ جو دن گیا اب وہ پلٹ کر نہیں آئے گا آج ہم زہر پڑھ چکے اب پتہ نہیں آئندہ دسویں روزے کی زہر زندگی میں کبھی نصیب ہوگی یا نہیں ہمیں معلوم نہیں کل کی بات ہے کہ چاند نظر آیا وہ خوشی خوشی تھی پلک جھپکتے میں صبح ہوتی ہے شام ہوتی عمر یوں ہی تمام تفیل عشاء رائے رحمت ہو ساتھ ایمہ کے تفیل عشاء رائے رحمت کے ساتھ ایمہ کے تفیل عشاء رائے رحمت ہو ساتھ ایمہ کے تیرے حبیب کے جلو میں خاتمہ یا رب تیرے حبیب کے جلو میں خاتمہ یا رب تیرے حبیب کے جلو میں خاتمہ یا رب تُو لے نہ شر میں آتار کے عمل عمل مولا تُو لے نہ حشر میں ہم سب کے بھی عمل مولا مولا بنا حساب ہی تُو اسے کو بخش نہ یا رب بنا بنا حساب ہی تُو ہم کو بخش نہ یا رب آپ نے ملاحظہ کیا ننے مدنی منے اور مدنی منیوں کا سلسلہ روشن مستقبل مدنی چینل کے ناظرین ہم پہنچ چکے ہیں اس وقت دار المدینہ اور سلسلے کا نام ہے کیا نام ہے سلسلے کا نام نہیں ہے چورن چورن کیا چورن چورن کیا سلسلے کا نام کیا ہے میں بولتا ہوں سلسلے کا نام ہے روشن مستقبل اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے ہم پہنچیں گے سلسلے کی جگہ پر اسکروا اللہ 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 آج کی سلسلے میں جو مدنی منیوں اور مدنی منیا شامل ہوں گے آئیے ان کا تعارف حاصل کرتے ہیں جی محمد فیدان محمد فیدان التاری ماشاءاللہ زینب التاریہ مرحبا کیا نام ہے محمد اتاری ماشاءاللہ مرحبا حادی اتار حادی اتار نہیں حادی اتاری رابیہ اتاریہ رابیہ اتاریہ ماشاءاللہ پیاری سی ایک مدنی منی آئی ہے نام جنت اتاریہ جنت اتاریہ چلیں ماشاءاللہ مرحبا حمزہ اتاری ماشاءاللہ کیا عام اس کو ملے گا جس کی آواز تیز ہوگی وعلالک و اصحابک یا حبیب اللہ وعلالک و اصحابک یا حبیب اللہ السلام علیک یا نبی اللہ وعلالک و اصحابک یا نور اللہ وعلالک و اصحابک وعلالک و اصحابک کچھ بچوں کے آواز تیز آ رہی تھی جیسے کہ ہمارے ایک مدنی منی ہے کھڑے ہو جائیے آپ ذرا کیا نام ہے حمزہ حمزہ چلیں پڑھ کے بتائیے پھر آم مل جائے گا کتنا اچھا آم ہے السلام علیکہ عواز کم ہے اور کم ہے ابھی کم ہے اور زیادہ ہونے چاہیے پھر ملے گا تیز آواز ہوگی چلیں جی انہوں نے تھوڑی تیز آواز نکال لی ہے تو ہم ان کو دے دیتے ہیں آم با آم با ہمارے پاس نہیں ہے بیڑی آئیے ہمارے پاس آم ہے آم لے لیجئے ٹھیک ہے چلیں ماشاءاللہ اب نعرہ لگا دیں سرکار کی آمد مرحابا سرکار کی آمد مندار کی آمد آکا کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد مرحبا یا مصطفی مرحبا یا مصطفی مرحبا یا مصطفی مرحبا یا مصطفی ماشاءاللہ عز و جل بہت اچھے انداز سے آپ نے نعرے لگائے آپ کو یہ عام دیا جا رہا ہے سبحان اللہ مدینہ کس کے ساتھ جائیں گے آپ بابا 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 کے ساتھ جائیں گے بابا کے ساتھ جائیں گے کس کے ساتھ جائیں گے کیا بولیں گے پاپا سے ہم عرض کرتے ہیں ہاتھ اٹھا کے ایسے کریں گے مدینہ جائیں گے جی بابا کے ساتھ جائیں گے تو بابا کی خدمت میں عرض کرتے ہیں ہاتھ اٹھا کے مدینہ قیدو مرشد چل مدینہ قیدو مرشد چل مدینہ آپ دیکھیں مدینہ چل کے نادینہ آپ دیکھیں کتنا اچھا منظر بنا ہوا ہے کہ کتنے اچھے انداز سے مدینی منے پکار رہے ہیں امیرِ رسولت سے عرض کر رہے ہیں کہ قیدو مرشد چل مدینہ اس کے بعد پیش کیا گیا شرعی رہنمائی کے لیے سلسلہ دار الافتہ اہل سنت میں منظر کلونی باب المدینہ کراچی سے ابو امیمہ محمد ساجر تاریخ کر رہا ہوں میرا دار الافتہ اہل سنت میں سوال یہ ہے کہ اگر کوئی اپنے پاس کام کرنے والی معصی کو زکاة دے جبکہ وہ مستحق زکاة ہو لیکن زکاة دینے میں وہ ساتھ ساتھ یہ نیت بھی کرے کہ میں اس کو زکاة دے رہا ہوں تو یہ میرا کام جوے وہ اور اچھے طریقے سے کرے گی تو اس نیت کرنے سے اس کی زکاة پر کیا اثر پڑے گا اس نیت کرنے سے کیا وہ گناہگار ہوگا مزید یہ کہ اگر کسی کو افتاری کروانی ہوں تو بجائے کسی غریب کو افتاری کروانے کہ اپنے پاس کام کرنے والی لڑکے کو افتاری کے پیسے دے دی جائیں اس نیت سے کہ یہ میرا کام جائے اور اچھے طریقے سے کرے گا تو اس نیت سے اس کو اس پر کیا اثر پڑے گا اس حوالے سے رہے ہماری فرمان السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ بہت بہت پیارے سوالات ہیں جی اگنی کال دیجئے دکان کی جو قیمت ہوگی اسے بھی زکاة میں شامل گیا جائے گا دکان کی علماریاں کاؤنٹر پرنیچر کرسیاں وغیرہ ٹیبل اور ٹی وی یہ چیزیں بھی زکاة میں شامل ہوں گی جی جناب آپ کے سوال کا جواب بھی دیتے ہیں اگری کال دیتے ہیں میں پوچھنا چاہ رہا ہوں یہ جو آپ اعظام دینے سے پہلے سلاحات پڑھتے ہیں اس کی تھوڑی بزارت کرنی تھی اس میں یہ جاہز ہے کہ کیا ہے یہ فرض ہے کہ کسی نہ پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے یہ سننا تھا یہ پوچھنا چاہ رہا تھا چلے جناب جواب دیتے ہیں منظور کالنری سے ساجد بھائی تھے یہ بتائیے ماسی کو زکاة دے دی اور زکاة کی وہ حقدار بھی ہے تو کیا ہمیں وہ کام بھی اچھا کرے گی فائدہ ہو گیا تو پھر کیا کرنا چاہیے جس کا عمل ہو بے غرص اس کی جزا کو چھوڑ تو زکاة ماسی اگر مستحق کہ زکاة ہے شریف فقیر کی تعریف میں آتی ہے تو اس کو زکاة دینے سے زکاة ادا ہو جائے گی لیکن یہ نیت کرنا کہ اس کو زکاة دیں گے تو یہ ہمارا کام اور اچھے انداز میں کرے گی تو یہ زکاة کے اندر یہ نیت نہیں کرنی چاہیے اگرچہ زکاة ادا ہو جائے گی ان کی نیت زکاة کے ادایگی کی ہے لیکن یہ غرص مقصود نہ رکھیں کہ اس کو زکاة دیں گے تو یہ ہمارا کام زیادہ کرے گی یا ملازمین کو افطاری کرائیں گے تو وہ کام دل جمعی کے ساتھ کریں گے تو یہ لالچ نہ رکھیں یہ اپنا کام کریں وہ اپنا کام تیز کری دیں گے نیت یہ نہ ہو نیت اللہ کی رضا کی ہو لیکن اپنوں کو خیال تو رکھنا چاہیے اب دوسروں کو باٹھتا رہے اور اپنے جو ساتھ کام کرنے والے ہیں جوب کرنے والے ہیں گھر میں کام کرنے والے وہ پریشان ہیں اور بندہ غیروں کو باٹھتا رہے تو اگر وہ مستحق ہیں تو ان کا بھی تو خیال رکھ رہا چاہیے جو کسی بھی شخص کے جو متعلقین ہیں اور جتنا قریب متعلق ہوتا رہے گا تعلق اس کا قریب سے قریب ترے اس کو دینے میں ثواب زیادہ ہے ماشاءاللہ بمقابلہ دور والے تو اب یہ کہ اپنے ملازمین ہیں ان کے ضروریات یہ سمجھتا بھی ہے ان کو اس سے کچھ لالج بھی یا لے کچھ سال پورا ہوگا زکاة دے گا تو اس کو چاہیے ان کو زکاة دے بمقابلہ یہ اور کئی زور اور زکاة کہہ کر بھی زکاة دینا ضرور نہیں ہوتا ایدی کہہ کر بھی دے سکتے ہیں ایدی کہہ کر بھی اگر کسی نے زکاة دی تو زکاة ادا ہو جائے گی تو امید ہے کہ یہ بھی کلیر ہو گیا ہوگا اور نیت یہ نہ ہو کہ میرا کام اچھا ہو بہت اچھی بات کیا ہم اپنا کام کر لیں اللہ کی رضا کے لیے اگر وہاں سے رپلائی اچھا ہو جاتا ہے تو اس میں پھر کوئی حرج نہیں ہے اگلا سوال یہ تھا حضور کہ وہ آمیر بھائی تھے ملتان سے سپیر پارٹس کی دکان ہے دکان کی جو ایسے سریز ہیں اور دکان جو ہے کیا اس کی بھی زکاة ہوگی دیکھیں دکان کے جو دھانچہ ہے دور و دیوار اس کے اندر رکھے ہوئے ازباب جیسے ہمیں میز، ٹیبل، فرنیچر ان چیزوں کی زکاة نہیں ہوتی اور دکان کی جو مالیت ہے دکان کی جو مالیت ہے لاکھوں روپے کی اس کی بھی زکاة نہیں ہوتی زکاة اس دکان میں جو مال آپ کا بیچنے والا ہے تجارت کے لیے تجارت والا جو مال ہے زکاة اس تجارتی مال پہ ہے اس دکان پہ نہیں ہے اس دکان میں جو فرنیچر آپ نے لگایا ہے اس فرنیچر کی مالیت پہ نہیں ہے آپ نے لائٹیں قیمتی لگائی ہیں ان قیمتی لائٹوں پہ زکاة نہیں ہے اسی طرح فیکٹری ہوتی ہے فیکٹری میں مشینریہ ہوتی ہیں کروڑوں روپے کا سامان مشینری کی صورت میں موجود ہے خود فیکٹری کی اپنی ذات کروڑوں روپے کی ہے تو اس کے اوپر زکاة نہیں ہے جو پروڈیکٹ تیار ہوتی ہے جو دھاکہ جو کپڑا اس طرح جو بھی وہاں پہ مال تیار ہوتا ہے سپلائی ہونے کے لئے تو جو بکنے والا مال ہے ان سب پہ زکاة ہے مشینری پہ زکاة نہیں ہے دیکھیں یہ کتنی آسانی ہے اور ہمیں علم دین ہو تو بہت سارے میرا خالق اس حوالے سے مسائل ہل ہو جائیں گے آزان سے پہلے سلام صلات جو پڑھتے ہیں فرض ہے یہ آزان سے پہلے صلات اسلام پڑھنا نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ کوئی سنت موقعہ مانتا ہے نہ غیر موقعہ مانتا ہے یہ ایک مستحب اور جائز عمل ہے مسلمانوں میں رائج ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا فی نفسی اس کا حکم قرآن پاک کے اندر ہے اور اس حکم قرآنی میں کوئی حد بندی نہیں ہے کب پڑھنا ہے کب نہیں پڑھنا کس حالت میں پڑھنا ہے کوئی اسی پابندی نہیں ہے مسلمان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر محبت و شوق کے ساتھ درود و سلام جب چاہے پڑھ سکتا ہے ہاں جن مقامات سے شریعت نے ذکر و اسکار درود و سلام پڑھنے سے منع کیے وہاں پہ نہ پڑھے جیسے ناپاکی نجاست والی جگہوں پہ نہ پڑھے اور اس کے بعد اللہ عزبجل کی حضور ہچکیوں اور آہوں کے ساتھ مغفرت کی دعائیں اور التجائیں سلسلہ مناجات افطار کا انعقاد ہوا قرآن پاک اللہ رب العنام عزبجل کا مبارک کلام ہے اس کا پڑھنا پڑھانا سننا سنانا یہ سب ثواب کا کام ہے قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنے پر دس نیکیوں کا ثواب ملتا ہے چنانچہ خاتم المرسلین شفیو المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ علی وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے جو شخص کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھے گا اس کو ایک نیکی ملے گی جو دس کے برابر ہوگی میں یہ نہیں کہتا کہ علف لام میم ایک حرف ہے بلکہ علف ایک حرف لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے تلاوت کی توفیق دے دے الہی تلاوت کی توفیق دے دے الہی گناہوں کی ہو دور دل سے سیاہی صلو علی الحبیب صل اللہ تعالیٰ علی محمد وعلیٰ علیہ وصحبہ و بارکہ وسلم تو اے عاشقان رمضان اس قرآن سے محبت کیجئے یہ قرآن شفاعت کر کے جنت میں لے جائے گا چنانچہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رواید ہے رسول اکرم رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم و رسول محتشم صل اللہ تعالیٰ علی وآلی وسلم کا فرمان معظم ہے جس شخص نے قرآن پاک سیکھا اور سکھایا اور جو کچھ قرآن پاک میں ہے اس پر عمل کیا قرآن شریف اس کی شفاعت کرے گا اور جنت میں لے جائے گا الہی خوب دے دے شوق قرآن کی تلاوت کا شرف دے گمب دے خزرہ کے سائے میں شہادت کا یا اللہ ہمیں مخلوق کی محتاجی سے بچا لے دنیا بھر میں جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں مولا ان سب کی پریشانیاں دور فرما ان سب کی مشکلات کو آسان کر دے یا اللہ عشر رحمت عشر رحمت کی رکست ہے مولا افسوس ہم نے اس عشرے کی قدر نہ کی مولا مولا اس عشرے رحمت کو ہم سے رازی فرما دے یا اللہ یا اللہ ہم سب کو بخش دے ہم سب کو بخش دے مولا اپنی رحمت کے صدقے ہماری بے عسام مغفرت فرما دے یا اللہ یا اللہ میں عبادت گزار بنا دے یا اللہ میں تحجد گزار بنا دے اے مولا ہمارے دلوں کو عبادت میں کی طرف مائل فرما دے اے اللہ ہم سب سے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے راضی ہو جاؤں کبھی بھی ہم سے ناراض نہ ہونا اے مولا کبھی بھی ہم سے ناراض نہ ہونا